ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل نور کا نظریہ اور بہت اچھی سی بارشیں ہونے لگی ہیں اور رم جم رم جم بارش تو ہو ہی رہی ہے اگر اچھے موسم میں ہم لوگ بیج نہ لگائیں کٹنگ نہ لگائیں تو کچھ ادھورا سا رہ جائے گا گارڈنگ میں تو اسی کو شیئر کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں آ چکی ہوں دیکھئے میں نے الگ الگ طرح کی ویسٹریز چیزیں لی ہوئی ہیں جیسے کی یہ کلھر ہے مٹی کا اور ایک ڈسپوزبل گلاس ہے ایک نرسری بیگ ہے اور ایک ہے نرسری کا پوٹ تو یہ صرف بتانے کے لیے ہم نے رکھا ہے کہ ان سب کا یوز ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ اب ہمارے پاس سیڈ گروئنگ ٹرے نہیں ہے یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اتنا زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایزی گارڈنگ کرنی چاہیے وہ ہی ضروری ہوتی ہے تو دیکھئے کتنے ایزی طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو اس میں میری مٹی ہے وہ بہت پورا ایسے اور جو میں یوز کرتی ہوں نارمل وہی مٹی ہے آپ کٹنگ دیکھئے چھے سے سات انچ کی میں نے ایرانتھمم کی کٹنگ لی ہوئی ہے میں سمپلی اس میں لگا دوں گی دیکھئے چلیے کتنے نیچے تک بس اس کے دو سے تین نوڈ ایریہ مٹی میں چلے جانا چاہیے یہ ہماری وہیں سے گروہ کرنے لگے گی دیکھئے کتنا پیارا کلر بھی اس کا نیچے کی طرف کچھ پرپل سا ہے اوپر گرین ہے تو اس طرح سے ہمیں بس سمپلی لگانا اور اس کو مٹی سے سہارا دے دینا تو بس اسی طرح سے دو کٹنگ تو کم سے کم آپ جب بھی کٹنگ لگائیں دو سے تین لگائیں یا اس سے زیادہ بھی لگا سکتے ہیں تب ہی آپ کو کٹنگ کے اچھے ریزلٹس ملیں گے کیونکہ کبھی کبھی ہم ایک ہی کٹنگ لگاتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے تو ایسا نہ کریں کٹنگ ہمیشہ ایک سے زیادہ ہی لگائیں اور کوئی وائس آ رہی ہو تو پلیس اوائٹ کریے گا اور دیکھئے دونوں میں ہم نے دو دو کٹنگ لگا دیئے اور یہ کٹنگ ہماری آسانی سے چل جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو ان کے پتے بھی ریموو کر سکتے ہیں یا ہاف کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دکت محسوس ہو اب یہ تو موسم اچھا ہے تو آپ جیسی بھی لگا دیں گے ویسی ہی کٹنگ رو کر جائیں یہ دیکھئے یہ ہے میرے پاس پھلی جس میں ہے سیٹ پوٹس اور یہ ہے نیلے کلر کے جو اپراجتہ ہوتی ہے نیل کنٹس اس کو کہتے ہیں یہ اس کی پھلی ہے دیکھئے اس میں کتنے سارے سیٹس ہیں اور یہی سیٹس ہم گرو کر لیں گے پھر سے تو ہمیں نئے نئے پودھے مل جائیں گے تو دیکھئے اس میں کتنے سارے سیٹس ہیں تو بس ان کو نکال کے ہم اپنے پوٹ میں لگائیں گے اور نرسری بیگ میں دونوں میں ہاف ہاف بیج ڈال دیں گے اور پھر ہمیں اس سے اچھے ریزلٹس مل جائیں گے اور ہم اس کو ریپورٹ کر لیں گے تو اس کا میں ویڈیو آگے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو دیکھئے یہ میں نے ڈالا بس اس کو ہلکا سا کور کر دیں گے تھوڑا تھوڑا دور ڈالا چاہیے بہت زیادہ پاس نہ ہوں اسی طرح سے میں نرسری بیگ میں بھی ڈال دوں گی یہ دیکھئے اور ہلکا ہلکا سا اس کو کور کر دیں گے اس کے بعد بس اس کو پانی ڈال دیں گے پانی میں آپ چاہیں تو فنجی سائٹس بھی ملا سکتے ہیں نہیں آپ نورمل پانی بھی یوز کر سکتے ہیں بس دیکھئے میں اس کو ہلکا ہلکا سا فنگر سے کور کر رہی ہوں اور ادھری سے ہمارے بیچ گرو ہو جائیں گے اور ہمارے پلانٹس بن جائیں گے اور پھر جب پلانٹس کچھ میچ اور ہو جائیں گے تو اس کو ہم ٹرانسفر کریں گے اپنے گملے میں تو یہ طریقہ ایزی ہوتا ہے پلانٹ لگانے کا دیکھئے میں بھی اب اس کی پتی کٹ کر رہے ہوں تو یہ صرف آپ کی بتانے کے لیے آپ اس طرح سے کٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ روٹ سسٹرم کو بننے میں پلانٹ پر زیادہ لوڈ نہ پڑے تو دیکھئے یہ ایزی طریقہ ہو گیا پلانٹ لگانے کا تو آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ کچھ پتیاں کاٹتے ہیں اور اس کی نہیں اس کے علاوہ بھی آپ بہت ساری کٹنگ گرو کر سکتے ہیں سکیولینٹ کی کر سکتے ہیں چمپا کی کر سکتے ہیں اور کیا کہتے منی پلانٹ وغیرہ بھی آپ گرو کر سکتے ہیں کافی سارے پلانٹ کی کٹنگ چل جاتی ہے آپ کے پاس جو جو پلانٹ ہوں آپ ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں بیج بھی لگا سکتے ہیں اس ٹائم آپ سورج مکھی کے بیج بھی لگا سکتے ہیں میں نے خود لگائے ہوئے ہیں میرے پلانٹ بھی نکل آئے ہیں آپ راجتہ بھی لگائی ہوئی ہے میں نے تو اس طرح سے جو بھی سیٹس ہوں آپ اس کو گرو کرنا چاہے رہے ہیں تو آپ ابھی سے تھوڑا تھوڑا ڈالنا شروع کر سکتے ہیں اور اسی طرح کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں چاہے وہ پھر مور پنکھی کی ہو کنیر کی ہو بھوگن ملیا کی ہو کسی بھی چیز کی آپ کٹنگ ایزیلی گرو کر سکتے ہیں کیونکہ ریمچھم ریمچھم بارش تو بہت اچھا ہوتا ہے اس چیز کے لیے تو بس چلتے چلتے کمنٹ لائک اور شیئر ضرور کریے گا